بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں شب برات کی فضیلت کے بارے میں بتاؤں گی برائے مہربانی میری اور ویڈیو دیکھنے کے لیے میری چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے شب برات کی رات میں اللہ آسمان دنیا پر تزلی فرماتا ہے اور دھیر سارے بندوں کے گناہوں کی مقبرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمانے آلشان ہے کہ شب برات کی رات دو رکعت نماز پڑھنا چار سو برس کی عبادت سے بہتر ہوگا شب برات کی رات کی گئی دعا قبول ہوتی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی پندرہوی رات کے بارے میں فرمایا کی اس رات کی دعا رد نہیں کی جاتی شب برات کی رات میں سور دکھان پڑھنے سے پڑھنے والے مومن یا مومنہ کی حق میں صبح تک ستر ہزار فرشتے مقفرت بکشیش کی دعا کرتے ہیں شب برات میں سو رکعت نفلی نماز پڑھنے سے ایک سو فرشتے تیس جنت کی خوشخبری تیس دوزک کے عذاب تیس دنیا کی آفت دور کریں گے اور دس شیطان کے جال سے بچائیں گے ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو شابان کی پندرہوی شب میں عملیں خیر کریں حدیث پاک کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے شابان کی پندرہ تاریخ کا روزہ رکھا اس کو کبھی آگ نہ چھوئے گی ایک حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ عزوجل مہربانی فرماتا ہے میری امت کے گنہگاروں پر شابان کی پندرہوی رات شب بارات میں قبیلہ بنی قلب و قبیلہ ربی اور مدیر کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی بکشیش و مقبرت فرماتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کی بنی قلب ربی اور مدیر یہ عرب کے تین مشہور قبیلے ہیں ان تینوں قبیلے کے پاس بہت زیادہ بکرییاں تھی روایت ہے کی ان کے ہر قبیلے کی لوگوں کی بکریوں کی تعداد بیس ہزار سے زیادہ تھی مراد یہ ہے کی اس مبارک رات کی برکات اس قدر زیادہ ہے کی اللہ تعالیٰ عزوجل امت کے گنہگاروں کی بڑی تعداد کی بکشیش و مقبرت فرماتا ہے جو بے شمار و بے حساب ہے ایک حدیث کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرمایا کی ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اے لوگوں شابان کی پندرہوی رات کو اٹھو بے شک شابان کی پندرہوی رات لیلت المبارک ہے پس بے شک اللہ تعالیٰ عزوجل اس رات ارشاد فرماتا ہے کی کیا مجھ سے بکشیش و مقبرت کا چاہنے والا ہے کی میں اس کی مقبرت کر دوں شب برات پر حضور گوس پاک کا فرمان شابان میں پانچ حرف ہے شین این با علیف نون ہر حرف ایک پیزان لے کر آتا ہے اور اشارہ ہے شین شرافت این علو و بلندی محبت اخوبت اور نون نور لے کر آتا ہے گویا اس مہینے میں شرافت بلندی نیکی محبت و علفت اور نور کا نجول ہوتا ہے شب برات کی چار خاص نام لیلت البرات نجات والی رات لیلت الرحمہ رحمت والی رات لیلت المبارکہ برکت والی رات لیلت الشاق پروانہ ملنے چیک ملنے والی رات شب برات میں کن لوگوں کی مقبرت نہیں ہوتی جنتی صحابی حضرت عبی بن خعب رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام شب برات میں حاضر ہوئے اور مجھ سے کہا کہ اٹھ کر نماز ادا فرمائیے اور اپنا سر اور ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھائیے میں نے پوچھا اے جبریل یہ کیسی رات ہے عرض کی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ رات ہے جس میں آسمان اور رحمت کے تین سو دروازے کھول دیے جاتے ہیں اللہ پاک کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں آپس میں بغز و کنا رکھنے والوں شرابیوں اور بدکاریوں کے علاوہ سب کی مقفرت کر دی جاتی ہے ان لوگوں کی مقفرت اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک سچی توبہ نہ کر لے البتہ شراب کے عادی کے لیے رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کی توبہ کر لے جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی مقفرت کر دی جاتی ہے اسی طرح کنا رکھنے والوں کے لیے بھی رحمت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں تک کی وہ اپنے ساتھی جب تک بات نہ کر لے جب وہ جس سے کنا رکھا تھا اس سے بات کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس شب برات میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین